دوستو آج کی ملاقات میں بات کچھ ایسے شبدوں کی جو شائری کے شوقین لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں کیونکہ ان کے عرث نہیں معلوم ہوتے ہیں کئی لوگوں کو یا ان کا صحیح استعمال نہیں معلوم ہوتا ہے ایسے ہی کچھ شبد آج میں لے کر آیا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں شائری میں کئی باتوں کا ذکر ہوتا ہے جیسے اکیلے پن کا ذکر ہوتا ہے ملن کا ذکر ہوتا ہے بچھڑنے کا ذکر ہوتا ہے بالوں کا ذکر ہوتا ہے گالوں کا ذکر ہوتا ہے ہوتا ہے نا بلکل ہوتا ہے صاحب لیکن ان شبدوں کے لیے اس ذکر کے لیے جو شبد استعمال کیے جاتے ہیں شاعری میں وہ کئی لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں ویسے اکیلاپن ملنا بچھڑنا بال اور گال پریشان کرتے ہی ہیں سوچیے کرتے ہیں نا ارے بھائی ملنا بھی پریشان کرتا ہے آپ کا کسی سے ملنا کئی لوگوں کو پریشان کرتا ہے خیر یہ سب تو آپ کی پرسٹر پرابلمز ہیں یہ آپ جانے میں تو یہاں صرف آپ کو شبدوں کے بارے میں بتانے آیا ہوں تو آج میں جن شبدوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کو دھیان سے سنیے میں جو جانکاری دوں گا وہ آپ کے پاس یقیناً یا تو بالکل نہیں ہوگی یا کم ہوگی اس لیے میری بات پوری سننا دھیان سے سننا سکپ مت کرنا سپیڈ مت بڑھانا تب ہی فائدے میں رہو گے تب ہی جانکاری بڑھے گی بات شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں میں مہین شمسی ہوں یہ چینل ہے سلام ہندوستان سب سے پہلے ذکر تنہائی کا تنہائی فارسی بھاشا کا شبد ہے اس کا عرد ہے ایکانت یعنی اکیلا پن یعنی کہ لونلینس یہ آپ کو ویسے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے لیکن اگلا شبد سنیے اس کے بارے میں جو جانکاری دوں گا وہ شاید آپ کو کم معلوم ہوگی یا ہوگی ہی نہیں اگلا شبد ہے فراق دیکھئے یہ فراق نہیں ہے فراق نہیں ہے فراق قابولنا سیکھ لیجئے اگر آپ کو اردو کا شوق ہے شاعری کا شوق ہے بھاشاوں سے پریم ہے شد بھارتی یہ بھاشا اردو سے پریم ہے تو قابولنا سیکھ لیجئے قا قا فراق ٹھیک ہے عربی بھاشا سے آیا ہے اس کا ارث ہے جدائی ویوگ ورہ پرثکتا الگ کرنا سپریشن سپریٹ کر دینا ٹھیک ہے فراق اس کے کچھ ارث اور ہیں ان کا استعمال آپ نے اقصہ سنا ہوگا جیسے کہ فلا شخص فلا فراق میں ہے اصل میں لوگ کہتے ہیں فراق میں ہے دشمن چڑھائی کی فراق میں ہے وہ ایسا کرنے کی فراق میں ہے فراق نہیں ہے وہ شبد ہے فراق جیسا کہ میں بتا رہا ہوں فراق ارث وہ بھی ہے یعنی کہ جدائی ویوگ ورہ پرثکتا الگ کرنا اور اب جو ارث بتا رہا ہوں وہ بھی فراق کے ارث ہیں وہ ہیں دھیان دھن اور خیال کھیال نہیں خیال خیال ٹھیک ہے خیال فراق تو اس طرح سے فراق کے ارث میں نے دو طرح کے بتا دیا آپ کو اگلا شبد ہے ویسال ویسال نہیں ویسال تو نام ہوتا ہے ویسال کا ارث ہوتا ہے بہت بڑا میں ویسال نہیں کہہ رہا ہوں دیکھو جو میں کہتا ہوں اس کو دھیان سے سنا کرو اور ویسا ہی بولنے کی کوشش کیا کرو تب ہی آپ کی بھاشا شد ہوگی اگر آپ شد کرنا چاہتے ہیں تو ورنہ آپ کی مرضی ہے کچھ بھی بولیے کچھ بھی لکھئے میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں ویسال کی ویسال عربی بھاشا کا شبد ہے اور فراق کا اپوزٹ ہے جیہاں فراق کا اپوزٹ ویسال تو آپ سمجھ گئے ویسال کا ارث ہے ملنا ملن میل لیکن آپ میں سے کم لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ ویسال کا ایک ارث ڈیتھ بھی ہے ڈیتھ میں ویسے یہ ساری باتیں اپنے کئی ویڈیوز میں بول چکا ہوں لیکن لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو مجھے بار بار بتانا پڑتا ہے ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو ویسال کا ایک ارث ڈیتھ بھی ہے لیکن عام آدمی کی ڈیتھ نہیں جب کوئی دھارمک ہستی کوئی مذہبی شخصیت کوئی آدھیاتمک ویقتی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کا ویسال ہو گیا ویسے یہاں بھی ویسال کا ارث ملن ہی ہے آتما کا پرماتما میں ملن لیکن یہ شبد اردو میں عام آدمی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ڈیتھ کے معاملے میں کسی بڑی دھارمک ہستی یا کسی روحانی شخصیت کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے ویسال اگلا شبد گیسو گیسو فارسی بھاشا کا شبد ہے اور ویسے گیسو تو بالوں کو کہتے ہیں یہ تو آپ کو شاید معلوم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لیکن زلف اور گیسو میں کیا فرق ہے یہ شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا میں نے پچھلے ویڈیو میں زلف کا ذکر کیا تھا یہاں فیلحال میں زلف اور گیسو کا فرق بتا رہا ہوں تو زلف کا ارث وہ ہو گیا اور گیسو کا ارث ہے ایسے بال جو لمبے تو ہوتے ہیں لیکن پیٹ پر رہتے ہیں پیٹ پر پیچھے عام طور پر مہلاؤں کے تو ایسے بال ہوتے ہیں لیکن کئی بار پروشوں کے بال بھی ایسے ہوتے ہیں کئی صوفی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو لمبے لمبے بال رکھتے تھے اور ان کے بال ان کی پیٹ پر پھیلے رہتے تھے تو گیسو پیٹ پر پھیلے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں گیسو شاعری میں خوب استعمال ہوتا ہے شاعری میں ایک شبد اور استعمال ہوتا ہے رخصار 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 نہیں ویسے نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا رخصار نہیں رخشار بھی نہیں رخصار رخصار فارسی بھاشا کا شبد ہے اس کا ارث ہے گال ہندی میں کہتے ہیں کپول انگریزی میں کہتے ہیں چیکس ٹھیک ہے رخصار گالوں کے لیے ایک شبد اور ہے اردو شائری میں خوب استعمال ہوتا ہے عربی سے آیا ہوا ہے اور وہ ہے آریز آریز نہیں آریز ٹھیک ہے آریز عربی بھاشا کا شبد ہے آریز کا ارث بتا ہی دیا گال ہے کپول ہے چیکس ہے لیکن آریز کا ایک ارث اور بھی ہے سن لیجے دھیان سے آریز کا ایک ارث ہے رکاوٹ ڈالنے والا یعنی کہ بادھا اتپن کرنے والا یعنی کہ بادھاک یہ معلوم تھا آپ کو کئی لوگوں کو نہیں معلوم تھا بلکہ زیادہ تر کو نہیں معلوم تھا آریز تو آج میں نے آپ کو جو شبد بتائے اور ان کے بارے میں جو جانکاری دی کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ ان میں سے کیا کیا آپ کو نہیں معلوم تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کا بٹن ترنت دبائیے اگر آپ یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں تو اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد آل آپشن سیلیکٹ کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی جانکاری ملتی رہا کرے اگر آپ مجھے یوٹیوب کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں تو میرے ساتھ ہو جائیے مجھے فالو کیجئے اس چینل کو فالو کیجئے اور جڑے رہیے ماہ ہندی ماہ اردو سے جانکاری حاصل کرتے رہیے آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لئے کوئی اور زبدست جانکاری سلام ہندوستان